موسیقی حکومت کا لابتہ افراد کے لوحقین کے لیے مالی مدد اور بحالی گرانٹ دینے کا فیصلہ پانچ سال سے زائد لابتہ افراد کی فیملی کو پچاس لاکھ روپے کی گرانٹ دی جائے گی وفاقی وسیر خانون آزم نصیب تارر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ایک ہزار خاندانوں کو مالی گرانٹ دی جارہی ہے لابتہ افراد سے متعلق کمیٹی بنائی گئی ہے جو مستحقین کا تائین کرے گی ریاست ماہ جیسی ہے شہریوں کے حوالے سے اس کے کچھ فرائز ہیں یہ رقم معاوضہ نہیں ہے کسی انسانی جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا حکومت بھی چاہتی ہے کہ لابتہ افراد کا مصرح حل ہو ایسے کیسز جو لیگل میکانزم کے ذریعے بنے ان کی تعداد دو ہزار سے زائد ہے ایریکہ آزادی فلسطین کے ہیرو اسماعیل ہنیا شہید کی نماز جنازہ دوہا میں ادا کر دی گئی مصد محمد بن الوہاب میں نماز جنازہ کی ادایگی کی گئی قطری حکام، سفارتی عہددار اور شہریوں کی غصیر تعداد میں شرکت امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور ریمان کی بھی نماز جنازہ میں شرکت تدفین مقامی قبرستان میں کی جائے گی پاکستان میں بھی آج اسماعیل ہنیا سے اظہار ایک جہتی کے لیے یوئیو میں سوق پارلیمنٹ ہاؤس میں غائبانہ نماز جنازہ ادا وزیراعظم شہباز شریف اور وزیرا کی شرکت لاہور کراسی اسلام آباد سمیہ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ کے اجتماع قوم کا اسماعیل ہنیا کو بھرپور خیرازی عقیدت غزہ میں اسرائیلی دہشتگردی کی مضمت فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم محمد مسلمہ کے لیے علمی آقرار نہت فلسطینیوں کی فوری طور پر انسانی ہمدردی کے تحت امداد تک رسائی یقینی بنانے کا بھی مطالبہ قومی اسمبلی میں اسرائیلی جاریت اور اسماعیل ہنیا کے قتل کے خلاف مضمتی قرارداد منصور حزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین آج مقتلگاہ بن چکا ہے غزہ میں نومہ سے قتل عام جاری ہے اخواتین اور بچوں سمیت چالیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اسپتالوں سکولوں اور میلیا نمائندوں کو نشانہ بنایا گیا اس قتل عام پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا سہونی ریاست کو کٹہرے ملانا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس اسماعیل ہنیا کے لیے فاتحہ خانی فلسطین میں اسرائیلی مسالم کی مضمت کی گئی قراردادوں سے فلسطین کبھی آزاد نہیں ہوگا اسرائیلی بربریت کے حوالے سے مسلم دنیا کو کچھ کرنا پڑے گا بیریسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے ہم اپنی کوششیں کر کے سیز فائر نہیں کرا سکے مسلم دنیا کو یہ معاملہ کوٹ آف جسٹس میں لے جانے کی حمد نہیں ہوئی کبھی کسی مسلمان کے لیے ریلی نہیں نکالی گئی اپنوں کو نہیں جوڑ سکتے اسرائیل کے خلاف بلوگ کیا بنائیں گے اس حکومت کے دور میں وائیسی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا جو ملک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں وہ انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں ہمیں تانے دینے والے بتائیں کہ اسرائیل کون سا پاسداری کر رہا ہے اسماعیل ہنیا کے قتل کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے جب تک ہم معاشی طور پر طاقتور ہیں ہوتے کچھ نہیں کر سکتے سابق وزرعظم راجہ پرویدر شرف کا قومی اسمبلی میں سارے خیال کہا وزرعظم خدا کے لیے کوئی ڈائلوگ اوپن کریں ملک کو بچائیں آئیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں محمود اچکزی بولے کہ آج ہم نے بے ضرر قراردات میش کی کیا حرج تھا کہ اسمبلی نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیتی اس پر انسانیت کے قادل کے طور پر مخدمہ چلانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے پاکستان اقوام متحدہ میں جائے اور بدمواش ریاست کو کتہرے میں لانے کی کوشش کرے حکومت بزلی بہران حل کرنے کے لیے کوششہ وزرعظم شہباز شریف نے بزلی مسئلے پر سیاست کرنا عوام کی توہین قرار دے دیا وفاقی کابینہ ازلاس سے خطاب میں کہا ہمیں کسی دور کے معاہدے کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ہم سیاست نہیں کر رہے دو ٹوک پیسرہ کرنا چاہیے کہ اس معاملے پر سیاست عوامی توہین کے مترادف ہے ایک سیاسی پارٹی سے پوچھتا ہوں کہ دس سالہ دور میں ایک صوبے میں کیا کیا بڑے بڑے نعرے لگائے گئے تین سو ڈیم لگانے جا رہے ہیں کیا ان کے صوبے میں ایک بھی ڈیم لگا باتیں کرنا بہت آسان اور کام کرنا بہت مشکل ہے آپ کو ایبسولیوٹلی نوٹ یاد ہوگا بیٹھے بٹھائے تعلقات کو خراب کر دیا گیا ہم دوست ممالک سے تعلقات بحال کرنے کے لیے آج بھی کوششیں کر رہے ہیں حضرِعالہ سن نے مہنگی بجلی کا حل پیش کر دیا مرادلشاہ کہتے ہیں کہ گیس ان حکومت کو دے دیں پاور پلانت خود لگائیں گے تھرکہ کوئلہ پورے ملک بجلی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے آئین میں لکھا گیا ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلے اسے پہلی ترجیح دی جائے صوبوں کو گیس کی فراہمی پہلی ترجیح ہونی چاہیے جب مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ آج چھوڑو کل دیکھیں گے تو مسائل آخر کیسے حل ہوں گے مسائل ہیں مگر ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے دہشت گردی کو شکست دی کراچی سے دیگر جرائم کا بھی مکمل خاتمہ کریں گے راولپنڈی میں جمادہ اسلامی کے مہنگی بجلی کے خلاف دھرنے کا آٹھ ماہ روز حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے دو دن کا الٹی میٹ لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ ہمارا ایجنڈا ذاتی نہیں ہے اب آدمی ایجنڈا ہے نجی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر ٹیکس خبول نہیں ہے آئی بی بیس کا فورنزیک آرڈٹ کرایا جائے ملک میں مونسون کا ایک اور الٹ جاری طاقتور ہواوں کا سلسلہ راجستان اور بہیرہ عرب سے سن پر اثر انداز کل سے چھے اگست تک کراچی میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان کراچی میں چند مقامات پر مصلہ دھار بارش کی پیش گئی اندر انہیں سن بھی بادل برسیں گے پنجاب میں سب صویر نشیبی علاقے زریاب راجنپور میں تیز بارشوں کے باعث چھے اگست تک ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ اینڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے نے الرٹ چاری کر دیا